سیاسی اور سماجی سرگرمیاں شہرستانی نے نکل کیا کہ ابو مسلم خوراستانی نے ابراہیم کی وفات کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو خلافت کے لئے سب سے زیادہ سزاوار قرار دیتے ہوئے خلافت کرنے کی دعوت دی لیکن امام نے اسے مسترد کرتے ہوئے ان کے خط کا یوں جواب دیا نہ تم میرے وفاداروں میں سے ہو نہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے آپ نے بھی ابو مسلم کی طرف سے بھی خلافت کو قبول کرنے کی درخواست کو رد فرماتے ہوئے اس کے خط کو آگ لگا دی اسی طرح آپ نے اس زمانے میں شروع ہونے والی حکومتی مقالف تحریکوں میں بھی حصہ نہیں لیا یہاں تک کہ اپنے چچا زید بن علی کی تحریک میں بھی آپ نے شرکت نہیں فرمائی ایک حدیث کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام باوفا اصحاب و آوان کا نہ ہونے کو مسلحانہ قیام نہ فرمانے کا سبب قرار دیتے تھے عبداللہ بن حسن مسنہ کے ساتھ اختلافی رائے بنو میہ کی حکومت کے آخری سالوں میں بنیاشم کا ایک گروہ جن میں عبداللہ بن حسن مسنہ اور ان کے بیٹے نے صفا اور منصور دوانی کی حکومت کے خلاف مسلحانہ قیام کرنے کے لیے اپنے درمیان میں سے کسی ایک کی بیعت کرنے کی خاطر ابوائے میں جمع ہوئے اس جلسے میں عبداللہ نے اپنے بیٹے محمد نفس زکیہ کو مہدی کے عنوان سے مارد رفیق کیا اور حاضرین سے ان کی بیعت کرنے کا کہا جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا مہدی نہیں ہے اور نہ ابھی مہدی کا ظہور کا وقت ہے عبداللہ آپ کی باتوں سے ناراض ہوا اور کہا کہ آپ حسد کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے قسم خواہ کر فرمایا میں حسد کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے تمہارا بیٹا مارا جائے گا اور خلافت صفا منصور دوان کی کو ملے گا رسول جعفریان نے امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں پیدا ہونے والے اقتلافات کی اصل وجہ اسی داستان کو قرار دیتے ہیں حاکمان وقت کے ساتھ آپ کے تعلقات اگرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے کے حاکمان وقت کے اخلاف مسلحانہ قیام سے دوری اکتیار کی لیکن دوسری طرف سے حاکمان وقت کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے نہیں تھے جب اپنے والد ماجد امام محمد پاکر علیہ السلام کے ساتھ حج سے مشرف ہوئے تو حج کے مراسم میں آپ نے اہل بیت کو خدا کے پرغزیدگان میں سے قرار دیتے ہوئے حشام بن عبد الملک کی اہل بیت سے دشمنی کی طرف اشارہ فرمایا منصور دوانگی نے آپ سے کہا کہ آپ بھی دوسری لوگوں کی طرح ان کے پاس آ جایا کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تم سے ڈریں اور تمہارے پاس آخرت کے امور میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تم سے لو لگائیں نہ تم کسی نعمت سے مالا مال ہو جس کی وجہ سے ہم تمہیں مبارک بات دیں نہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جس کی خاطر ہم تمہیں تسلیت دیتے تمہارے پاس آئیں بس ہمیں تم سے کیا لینا دینا گھر کو نظر آتش کرنا کافی اور منعقب علی بن عبی طالب میں مفصل بن عمر کی روایت کے مطابق حسن بن زید نے مدینہ پر حاکمیت کے دوران منثور کے حکم پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر نظر آتش کیا اس حدیث کے مطابق اس آتش سوز میں آپ کے گھر کا دروازہ اور دہلیز جل گیا اور امام جلتے ہوئے گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا لیکن بعض مورکین من جملہ تبری کے مطابق منصور نے ایک سو پچاس حجری یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے دو سال بعد حسن بن زید کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا سوائے دوسری صدی حجری کے تیسرے عشرے جس میں بنو امیہ کی حکومت کا زوال ہوا باقی سالوں میں بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفہ ہمیشہ آپ اور آپ کے پیروکاروں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں سیاسی دباؤں میں شدت آ گئی تھی بعض روایات کے مطابق منصور دوانکی کے کارندے حتی ان لوگوں کو بھی پکڑ کر آت دیتے تھے جو آپ کے پیروکاروں کے ساتھ دوستانہ روابط رکھتے تھے اس بنا پر آپ علیہ السلام تکیہ فرماتے تھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی تکیہ کرنے کی سفارش فرماتے تھے امام جعفر صعیق علیہ السلام نے صفیان سوروی سے جب آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے فرماتے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ ہم دونوں حکومت کی کڑی نگرانی میں ہیں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ امام جعفر صعیق علیہ السلام نے ابیان بن تقلب سے کسی ممکنہ خطرات سے پیش نظر لوگوں کے پیچھے اچھے گئے فقہی سوالات کا جواب اہل سنت علماء کے نظریے کے مطابق دینے کا حکم دیا اسی طرح امام جعفر صعیق علیہ السلام سے بعض ایسی احادیث نکل ہوئی ہیں جن میں آپ اپنے پیروکاروں کو تکیہ کرنے کی سفارش فرماتے تھے ان احادیث میں سے بعض میں تکیہ کو نماز کے برابر کا درجہ دیا گیا